جا آپ کی بھی ہڈیاں کمزور ہیں کیا آپ کے جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے اور کیا چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے جوڑوں سے کٹ کٹ کی آوازیں آتی ہیں اگر ایسا ہے تو فوراں آپ کو ان تین چیزوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ کی اس تکلیف سے جان چھوڑ جائے عموما یہ دیکھا گیا ہے کہ جن افراد کو جوڑوں کی تکلیف ہو اور ہڈیاں کمزور ہوں تو ایسے افراد کو چلتے پھڑتے یا اٹھتے بیٹھتے ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آوازیں آتی ہیں اور جوڑوں میں درد بھی رہتا ہے ہڈیوں سے اس طرح کی آوازیں آنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ کے جوڑ کمزور ہو رہے ہیں اور ہڈیاں بھی کمزور ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے اور جسم میں کیلشم کی کمی بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آنے کی ایک وجہ جوڑوں میں ہوا کے بولز کا بن جانا بھی ہوتا ہے جہاں دو جوڑ آپس میں ملتے ہیں اکثر ان جوائنٹس میں ہوا بھر جاتی ہے اور عموماً چلتے پھڑتے یا اٹھتے بیٹھتے ایک کڑا کے کیسی آواز آتی ہے لیکن اگر آپ کے جسم میں کیلشم کی کمی ہے اور ہڈیوں میں اکثر و بیشتر درد بھی رہتا ہے تو پھر آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ پھر آپ کو ارتھرائٹس ہونے والا ہے اگر آپ جوڑوں کی تکلیف دے بیماری ارتھرائٹس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان تین چیزوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تاکہ آپ اس خطرناک مرد سے بچ سکیں اور آپ کی ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آوازیں آنا بھی بند ہو جائے گی عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کو ہڈیوں کی جوڑوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے اور اٹھتے بیٹھتے اور چلنے پھرنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جوڑوں میں جو لبریکیشن ہوتی ہے ان میں ہوا بھر جاتی ہے اور ببلز بن جاتے ہیں جب ہم کوئی بھی مومنٹ کرتے ہیں تو یہ ببلز پھوٹ جاتے ہیں اور ان میں سے آواز آنے لگتی ہے اگر آپ لوگ آج سے ہی ہماری بتائی گئی تین چیزیں اپنے ڈائیٹ میں شامل کر لیتے ہیں تو یہ آواز آنا بند ہو جائے گی جوڑ مضبوط رہیں گے اور آنے والے وقت میں جوڑوں کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے جی تو ناظرین ہڈیوں کی کڑکڑاہت سے بچنے کے لیے کچھ نسخیں میں آپ کے لیے لے کر آزر ہوا ہوں ان نسخوں کو آپ نوٹ کر لیں نمبر ایک ہے میتھی دانا دوستو میتھی دانا میں انٹی انفلمیٹری خصوصیات ہوتی ہیں یہ بہت ہی اچھا انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے میتھی دانے ہماری جوڑوں کی سوجن جوڑوں کی درد کو ٹھیک کر دیتی ہیں میتھی دانا کھانے کا بڑا آسان اور سادہ طریقہ ہے آپ کی جتنی عمر ہو اتنے دانے میتھی دانے کے ایک گلاس پانی میں ڈال کر رات بھر کے لیے بھگو دیں صبح اٹھ کر اس کو عبال کر تھنڈا کر لیں اور پانی چھان لیں اور اس پانی کو پی لیں اور میتھی دانے کو بھی چبا چبا کر کھا لیں دوستو میتھی دانے چبانے سے تھوڑا ذائقہ برا لگے گا لیکن کچھ دنوں میں آپ کو عادت ہو جائے گی ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ میتھی دانا گرم مزاج رکھتا ہے لہٰذا گرم مزاج والے اور حاملہ عورتیں استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لیں دوسری چیز ہے دودھ دودھ ایک بہت شاندار غزائیت سے بھرپور چیز ہے ہمارے جوڑوں میں لبریکیشن کم نہ ہو اس لیے ہمیں دودھ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے دودھ سے ہماری ہڈیوں کو بھرپور کیلشم بھی ملے گا اور ہمارے جوڑوں میں لبریکیشن بھی بڑھے گا دوستو حلدی ہمارے لیے بہت بہترین دواوی ہے اور غزہ بھی جس طرح چوٹ لگنے پر اور دردوں کو دور کرنے کے لیے ہم حلدی والا دودھ استعمال کرتے ہیں سونے سے پہلے اگر آدھی چمچ حلدی نیم گرم دودھ کے ساتھ روزانہ پینا شروع کر دیں تو چند دنوں کے استعمال کے بعد ہی آپ کی جوڑوں سے اور ہڈیوں سے آوازیں آنا بند ہو جائیں گی تیسری چیز ہے بھونے ہوئے چنے اور گڑ دوستو بھونے ہوئے چنے اور گڑ دونوں کمبینیشن انتہائی طاقتور ہوتا ہے یہ فوجیوں کو اور گھوڑوں کو کھلانے والی خوراک ہے کیونکہ اس کے کھانے سے ہمیں کاربو ہائیڈریٹ پروٹین فائبر کیلشیم آئرن اور وائٹمینز کی جو کمی ہوتی ہے وہ اس کمپلیٹ غزہ سے پوری ہو جاتی ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر آپ اپنی روزانہ کی ڈائیٹ میں شامل کر لیتے ہیں تو نہ صرف آپ کے جوڑوں کی لبریکیشن بہتر ہوگی بلکہ ہڈیوں کی کڑکڑاہت بھی ختم ہو جائے گی دوستو آپ دودھ میں دیسی گھی ملا کر بھی پی سکتے ہیں اس سے ہمارے جوڑوں کی لبریکیشن بہت بہتر ہوتی ہے اور دیسی گھی میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جن کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اگر آپ بھی دیسی گھی کی تمام خوبیوں اور افادیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر دیسی گھی سے متعلق دو تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اگر جسم میں کیلشیم کی کمی ہو تو پہلے اسے پورا کریں کیلشیم کی کمی کو بڑی تیزی کے ساتھ کس طرح پورا کیا جا سکتا ہے اس پر چار سے پانچ ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں انہیں بھی آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو کبھی کیلشیم کی کمی نہ ہو اگر آپ اپنی روٹی میں راگی کا پاودر السی کے بیجوں کا پاودر یا پھر سوہانجنے کے پتوں کا پاودر ملا کر اس کی روٹی بنا کر کھاتے ہیں تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ صرف سوہانجنے کے پتوں کا پاودر ہی استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کے استعمال کی ضرورت نہیں ہوگی سوہانجنے کے پتوں میں جتنا کیلشیم ہے اتنا کیلشیم دنیا میں کسی بھی غزہ میں موجود نہیں ہے سوہانجنے کی افادیت پر بھی دو تفصیلی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں ناظرین ان تینوں چیزوں میں سے آپ کسی بھی چیز کا استعمال کریں آپ کے جوڑوں سے کٹ کٹ کے آوازیں آنا بند ہو جائیں گی اور آپ کو کبھی ارتھرائٹس بھی نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ان چیزوں کے کھانے کے ساتھ ساتھ پیدل بھی چلنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانیں کہ صرف پیدل چلنے سے ہی آپ کی ہڈیاں سٹیل کی طرح مضبوط اور آساب لوہے جیسے مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ کمپیوٹر سے بھی تیز کام کرنے لگے گا پیدل چلنا آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ ہمارے چینل پر جائیں اور پیدل چلنے کے افادیت پر ایک تفصیلی ویڈیو دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں آپ کے زندگی میں ایک نئی تبیلی آ جائے گی اور آپ بہت اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے لگیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے مجھے اتنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ